حضرت مولانا قاسم نونافی رحمت اللہ علیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس طرح بیان کی سب سے پہلے مشیعت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی رضم کونوں مکہ کو سجایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد مشہود بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہرن امیوں میں اٹھایا گیا علامہ اقبال نے نبی رسول اللہ علیہ وسلم کی شان وقت پیارے الفاظ میں اس طرح بیان کی لوح بی تو قدم بی تو تیرا وجود الکتاب گمبت آب گینہ رنگ تیرے محیط میں حباب شوقت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے علم و بیاب جست جو عشق حضور و اجتراب حضرت سید نفیس رہن شاہ رحمت اللہ علیہ نے نبی رسول اللہ علیہ وسلم کی شان اس طرح بیان کی اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں بچ میں کونین پہلے سجائی گئی پھر تری ذات منظر پہ لائی گئی سید الاولی سید ال آخری تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں دفت قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوساف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے حسین اے عبد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں تیرا سکہ روان کل جہاں میں ہوا اس زمی میں ہوا آسمان میں ہوا کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہك المنیر لقد نوبر القمر لا یمکن سناو کما کان حق ہو باعدد خدا بزرگ توئی کلچہ مختصر